صدر زی قدر معزز استاذ اکرام میرا موضوع تقریر ہے ازادی کشمیر وقت کا تقاضہ آج کشمیر وقت کی نوکے کلم سے ٹپکنے والا لہوے رنگ سوالیاں نشان ہیں اثر حاضر کا سب سے بڑا علمیاں سات کروڑ کے لگ بگ انسان سنگینیوں کے سائے میں موقید قوام متحد کے خوبیدہ زمیر سے باوقار زندگی کا حق مانگ رہے ہیں وہ کشمیر جو کل تک جنت نظیر تھا آج بھارتی درندوں کے ظلم و تشدد سے پامال ہو چکا ہے وہ کشمیر جس کا خسن دیکھ کر جنگیر بے ساحتہ فردوس بروے زمین پکار اٹھا تھا آج سلامتی کونسل کے بند لبوں سے رائے شماری کی صدا سننے کا منتظر ہے وہ کشمیر جو پاکستان کی شہرک ہے مگر آج اس شہرک پر بھارتی آفریت نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں وہ کشمیر جہاں ہر آن موت کی آہٹ کا گمان ہوتا ہے جہاں ہوا بھی سسکیاں برتی ہوئی چلتی ہے جہاں کی گلے رنگ فضا میں خموش لبوں سے اپنی بربادی کا نخ پڑ رہی ہے جس کی مظلومیت پر شاعر کا ضمیر چیخ اٹھتا ہے جی رہے ہیں آج مسلم موت کی زنجیری میں موت بھی نوحے کنہ ہے وادی کشمیر میں موت کی زردی ہے بکھڑی درد کی تصویر میں ہر طرف تاریخیاں ہیں وقت کی تنویر میں کون ہے آزادی کشمیر کا جو نام لے کون ہے خودداری وغیرس سے جو کام لے جناب والا کشمیر جغرافیائی مذہبی اور روحانی رشتوں کے ساتھ پاکستان کی وحدت کا حصہ ہے یہاں شاہ حمدان نور الدین ولی من اللہ چرار شریف اور حضرت بل کی صورت میں اسلامی عظمت کے چار ستارے بکھرے ہوئے ہیں قائد عظم نے اسے پاکستان کی شہرک قرار دیتے ہوئے پاکستانی مجاہدین سے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہرک ہے اور کوئی گیرت مند قوم اپنی شہرک اغیار کے حوالے نہیں کیا کرتی ہمیں کشمیر ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے زندگی ہو یا موت ہر حال میں کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے جناب صدر بابا ملت کے یہ ایمان آفری الفاظ ملت پاک کے جوانوں کی دھڑکنوں میں سما گئے مسلم مجاہدین کی پیشے قدمی کا انداز دیکھ کر بھارتی سامراج لرز اٹھا جوہر لال نہروں نے اپنے سفید فام آقاؤں کے حضور گھٹنے ٹیک دیے سلامتی کونسل نے بھارت کی درہاست پر جنگ بندی منزود کی بھارت نے جلزا جل رائے شماری کا وعدہ کیا سال گزرتے رہے مظلوم کشمیریوں کا لہو اقوام مطحید کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے لہو رنگ چنار گاتا رہا مگر مسلحت کوشیشوں کی دبیس چادر نے قوام مطحید اور سلامتی کونسل کے وعدوں کو اپنی اوٹ میں چھپا لیا کشمیر میں خون کے دریاں بہتے رہے دہترانے کشمیر کی اسیمتیں خاک بسر ہوتی رہی بچے سنگینوں کی نوکہ پر اچھلتے رہے لا تداد بھوڑے اپنی آنکھوں میں ازادی کشمیر کے خواب سجائے بھارتی درندوں کے تشدد کا نشانہ بن گئے جوانانے کشمیر شہ شہادت کے ازادی میں پمردی سے آگے بھڑتے ہوئے موت کو حیات جاودانی کا پیغام سمجھ کر سینے سے لگاتے رہے ہر دعا اس حقیقت کی ترجمان بنتی رہی کہ یا خدا تاغود کی قوت کا جادو توڑ دے یا خدا تو پنجہ اغیار اب تو موڑ دے مگر والا مرتبت اقوام متحد کی آنکھوں پر سامراجی قوتوں نے جالے بند بند رکھیں ہیں سلامتی کونسل کا ضمیر مسلم مفادات کے معاملے میں عبدی نیند سونے کا عادی ہو چکا ہے مگر ازادی کسی قوام متحد یا سلامتی کونسل کی بے ضمیری یا مسلحت کوشی کی پبند نہیں ازادی سنہری تشتری میں بھی سجائی عطا نہیں ہوتی بلکہ اسے تو کھون کی داروں پر رخص کرتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے اور آج کشمیر کی وادیا مجاہدین کشمیر کی جردانہ کا حیرت انگیز اماعافری نظارہ پیش کر رہی ہے آج کشمیر میں ہر گر موچا ہے تو ہر گلی مدان جگ بچے بڑے جوان مردوزن ازادی کانارا لبوں پر سجائے اس عظم کے ساتھ وقت کے کربلا میں آگے بڑھے ہیں کہ جب تک کشمیر نہ ازاد ہوا اگیار سے ہم سکو کی سیج پر ایک پل بھی سکو سکتے نہیں محترم حاضرید اقوام مطید اور سلامتی کونسل عالمی امن کے ذمہ دار ترین اداریں ہیں امریکہ اور برطانیہ کے ناجائز اولادوں اسرائیل اور بھارت پر معمولی سی افتاد کی بھی آ جائے تو یمن کے نام پر استعمال نوازی کی انتہا کر دیتے ہیں اراک کو ایٹمی قوت بننے کی سزا دینے کے لیے عرب ممالی کو اقتصادی طور پر یرگمال بنا لیا جاتا ہے بیت المقدس جل رہا ہے وہ سینہ چیخ رہا ہے کشمیر اپنا حق ازادی مانگ رہا ہے مگر ان عالمی اداروں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان اداروں کی استعمال نوازی نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اداری عالمی امن کے علم بردار نہیں بھلکہ امریکہ اور دوسری باطل قوتوں کے پرستار ہیں کشمیر میں امن کی فختات زباہ ہو رہا چکی ہے وہاں کی مسلمانوں کی تیسری غلام نسل جنم لے رہی ہے جھوٹے انتہابات کا ڈھونگ رچا کر اقوام عالم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جناب والا مجاہتی نے کشمیر کو سلام عقیدت پیش کرنا ہر فرزندان اسلام کا فریضہ ہے آج کشمیر کے سربقف مجاہد اس حقیقت کو پہچان گئے ہیں کہ تقدیر خود بخود نہیں بدلتی بلکہ بازوے شمچیر زن کی قوت سے بدلتی ہے زنجیریں ٹوٹتی نہیں بلکہ عظم آہنے گداز سے توڑی جاتی ہیں نحتے سربقف مجاہد قوت ایمان کے مظہر بن کر بدر واحد کی داستانیں دہرا سکتے ہیں اگر حمتِ حمال صفت ہو تو وقت کو اپنی مرضی کا سیر کیا جا سکتا ہے یہی ایمانِ آفری مناظر آج مقبوضہ کشمیر میں دکھائی دے رہے ہیں میں پاکستانی پریس کی بات نہیں کر رہا بلکہ عالمی پریس اور ذرائع ابلاغ گہرتمند کشمیریوں کے عظم کو سلام پیش کر رہے ہیں جو اس احساس کے ساتھ کشمیر کو کفار سے پاک کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ جنت میں چراغا ہے فقط اپنے لہو سے ہر حال میں ٹکرائیں گے ہم اپنے عدو سے جنابِ صدر جذباتی نعرے کتنے ہی دل فریب ہوں ایک دن ہم اپنا حسن کھوز بیٹھتے ہیں تقریریں کتنی ہی دلکش ہوں اگر ان میں خلوص نہ ہو تو ماضی کے ایوانوں کی زینت بن جاتی ہیں تقریریں کتنی ہی پرشکو کیوں نہ ہوں اگر وہ عمل کی تاثیر سے محروم ہے تو وقت کے گنبد پر در میں گم ہو کر رہ جاتی ہے آج وقت ہم سے عمل اور فقط عمل کا تقاضہ کر رہا ہے ہمیں اپنے فکر و عمل سے کشمیریوں کو باور کرانا ہوگا کہ اگر ہمارا ماضی ایک تھا تو ہمارا حال اور مستقبل بھی ان سے جدا نہیں ہمارے لہو کا رنگ ایک ہے ہماری آرجو اور امنگ ایک ہے کشمیر ہمارا ہے ہر قیمت پر ہمارا تو پھر اے اہلِ کشمیر سن لو کہ ہمارا سب کچھ تمہارا ہے ہماری وفائیں ہماری دعائیں تمہارے لیے ہیں ہمارے امان کی حرارت بازوں کی قوت تمہارے لیے ہے اے ارزے کشمیر تو ہماری شہرک ہے ہم ایک باہمت قوم ہیں اپنے جیتے جی کسی تاغوتی قوت کو اس شہرک پر نوکیلے دانت گارنے کی اجازت نہیں دیں گے کشمیر کے سربقف مجاہدوں بڑھتے رہو گازیوں اپنے لہو سے ازادی کی داستان رکم کرتے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ ہیں بڑھتے چلو مجاہدوں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں چلو چلے چلو اے نمازیوں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں صدا عمل کی راہ پر چلو ہے وقت کی صدا اٹھو اٹھو اے رہبرو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں